بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرد مجاہد کی داستان سپر ہٹ فلم حیدر علی اس میں محمد علی نے زندگی کا یادکار کردار ادا کیا تحریر سرفراز فرید نحاش حیدر علی کی داستان کو پہلی بار سینما کے سکرین پر دکھانے کا خیال فلم ساز مصنف اور ہدایتکار ریاض شاہد کو آیا ذرکہ کی تاریخی کامیابی کے بعد انہوں نے اس فلم کے سکرینٹ کو لکھنا شروع کیا حیدر علی کے تاریخی کردار کے لیے ان کے ذہن میں صرف ایک ہی اداکار محمد علی کا نام تھا ریاض شاہد اپنی بیماری کے وجہ سے اس فلم کو کلمانے سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے ان کے اس خواب کو تعبیر دینے کے لیے فلم ساز قزنفر علی اور ہدایتکار مسعود پرویز آگے بڑھے اور ایک ایسی اعلیٰ معیار کی تاریخی فلم بنائی جسے دنیا کی اعلیٰ ترین فلموں میں شامل کیا جاتا تھا یہ اپنا دور کی ایک بڑے بجٹ کی فلم تھی منگل پانچ سبتمبر عید الفطر انیس سو چھتر کو یہ فلم کراچی کے بمبینوں سیلم میں سمیت پرے ملک میں نمائش پذیر ہوئی سپر ہٹ میوزک دلکش اور خوبصورت سکرین پلئے مضبوط اور موثر کہانی بے مثال اور لا جواب مقالموں فنکاروں کی علاقات گردگی کی بنا پر یہ فلم عید کی فلموں میں کامیاب رہی حدیعتکار مسعود پرویز فوٹوگرافر مسعود الرحمن ایڈیٹر علی موسیقار خواجہ خرشید انور ان تمام لوگوں کی اعلیٰ کارگردگی سے واقعی ایک تاریخ سال فلم نے وجود دیا فلم کی کہانی ایک عام سپاہی شیخ فتح کے بیٹے حیدر علی پیدا ہوئے تو والد کی شہادت ہو گئی اپنی والدہ کے زیر سایہ تدریت پا کر جب وہ جوان ہوا تو اپنی ماں کے حکم پر میسور کے راجہ کی فوج میں شامل ہو گیا یہ وہ دور تھا جب اورنگزیب علم گیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت صرف دھیلی تک محدود رہ گئی تھی پیشوا کے پوتا نظام دکن اور والی ارکاٹ اسٹ انڈیا کومنی کا ساتھ دے رہے تھے اسی دوران حیدر علی اپنی بہادری اور ذہانت سے میسور کی فوج کا سپہ سلائر بن گیا اور کھانڈے رام جو پہلے میسور کی راج دھانی کا سینہ پتی تھا میسور کی موچسپ مہارانی سے مل گیا ریاست کے وزیراعظم کندراج ایک شیردد اور شریف انسان تھے وہ دربار میں حیدر علی کی شجاعت اور بہادری کا سب سے بڑا قدردان تھا راجہ کندراج کی اکلوتی بیٹی راج کماری بھی حیدر علی کی شخصیت سے بہت متاثر تھی اور وہ اپنے من کا اسے دیوتا سمجھ کر پجا کر دی تھی حیدر علی ہر ظالم کے لیے موت تھا وہ اپنے ساتھی یاسین خان اور بیٹے ٹیپو کے ساتھ مختلف محاظر پر دشمنوں سے برچھلے پرکار تھا راجہ میسور کے مرنے کے بعد میسور کا تخت حیدر علی کے سرخ میں آ گیا لیکن وہ تخت پر بیٹھنے کے بجائے گوڑے کے پیٹ پر بیٹھ کر ہاتھ میں تلوار لیے جنوبی ہندوستان کے کونے کونے میں دکھی اور مظلوم انسانیت کو ظالموں کے ظلم سے عزاز کرواتا رہا انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے اپنی جد و جہ جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتا رہا اور پھر ایک اور اسی ہزار مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنتیں خدادات کی بنیاد رکھتی جب وہ مجاہد ستارہ سو اسی میں خوت ہوا تو اس کے جوان صاحب بیٹے فتح علی المعروف ٹیپو سلطان نے سلطنت کی باغ دور سمحالی اور ازادی کی وہ جنگ جو اس کے باپ نے شروع کی تھی اسے جاری رکھا اداکار محمد علی نے اپنے فلمی کیارئر میں بے شمار یادگار اور تاریخی کردار ادا کیے اس فلم میں انہوں نے حیدر علی کے تاریخی کردار کو کس انداز سے ادا کیا کہ کردار اپنے دمام حسن اور جردتوں کے ساتھ تاریخ اور ان سے کلکہ سینما کے سکین پر محمد علی کی شکل میں لوگوں کے ذہنوں پر ایسا چھا گیا جیسے ہم حقیقی حیدر علی کو اس کی شکل و صورت میں دیکھ رہے ہوں وہ بے حد پسند کیے گئے اور کامیاب رہے فلم کی ہیرون کے کردار میں اپنے وقت کے سپرسٹار اداکارہ ممتاز نظر آئیں انہوں نے اس فلم میں راج کماری شکل کا کردار نہیت خوبصورتی سے ادا کیا حیدر علی کی محبت میں وہ اپنا درم چھوڑ کر مسلمان ہو جاتی ہے اس فلم میں ان کا کیا ہوا ایک خاص درباری رخص بہت ہی آلہ میارکہ تھا ماسٹر صدیق نے کوڈیو گراف کیا تھا ممتاز نے اس رخص کو نہیت امدگی سے کر کے خوبداد پائی اداکارہ امبر نے اس فلم میں حیدر علی کی بیوی کا کردار ادا کیا اداکارہ نیر سلطانہ نے اس فلم میں ایک بہت ہی مختلف کردار نبھایا وہ رادہ نامی ایک ہندو متصف فانتون کا تھا جو محسور کی مہاراجہ کی بیٹی اور راج کماری شنگتلا کی ماں کا تھا یہ ایک منفی کردار تھا جونیر سلطانہ کے مزاج اور ٹائپ سے مختلف تھا وہ اس کردار میں بہت پسند کی گئیں اداکارہ سپیہ خانم نے حیدر علی کی والدہ کا کردار بہت ہی شان سے ادا کیا فلم کے ہر منظر میں وہ اپنی خوبصورت اور ناقابل فراموش کردار نگاری کرتے ہوئے نظر آئیں اداکار عدیب نے سینہ پتی کھانڈے رام جو محسور کا ایک سازشی کردار تھا اس کردار میں وہ بہت پسند کی گئے اداکار علاوہ دین نے ریاست محسور کے وفادار اور بہادر وزیراعظم نند راج کے کردار کو بڑی امدگی سے نبھایا اداکار چنگیزی نے پالی ہل سردار کا مختصر کردار ادا کیا اداکار شہباد نے حیدر علی کے چھوٹے بھائی کا رول کیا اداکار شجاعت حاشمی نے انگریز فرنگی کا کردار کیا اداکار محبوب عالم بطور مہمان اداکار حضر علی کے والد کا کردار کیا اداکار آگا تالش نے اس فلم میں ایک انصاف پسند اور احمدیر راجہ کا کردار کیا موسیقی اور نگمات اس طریقی فلم کے موسیقی خواجہ خرشیت انور تھے جنہوں نے اس فلم کے تمام نگمات گلکارہ ماں ناز کی آواز میں جکار کروائے انہوں نے ایسی دلکش اور مصور کنے بنائیں جو آج بھی روزے اول کی طرح سے اپنی صحت مندی اور تازگی کا تاثر لیے ہوئے سماعتوں میں رس گولتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں نگمہ نگار کتیل شفائی نے خواجہ خرشیت انور کی موسیقی پر اپنے لازوار نگمات لکھے جس کی میلوڈی آج بھی صدا بہار ہے حدیعتکار مسعود پرویت کا پاکستان کی فلم تاریخ میں ایک ایسا نام جنہوں نے ہمیشہ عالی اور منفرد فلمیں بنائیں اس فلم میں انہوں نے تمام شبہ جاس سے محنت اور توجہ سے کام لیا جس کے نتیجے میں ایک بے مثال اور امدہ عالی میارت کی بین الاقوامی فلم حیدر علی کا وجود عمل میں آیا ہنکیو اللہ حافظ موسیقی